آپ کی اپنی پریڈکشن کیا ہے کہ کیا جو روپی اور ڈالر پیرٹی ہے وہ اسی طرح رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ روپی آگے جا کے مزید مضبوط ہوگا دیکھیں مضبوط ہونے کے امکانات اس وقت شورٹ رن میں کم ہیں ہم نے تو ایک لحاظ سے اپنے روپی کو آرٹیفیشلی مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ آپ کے ریزروز گھر رہے ہیں بہت کم ہیں اس کے باوجود روپی جو ہے مستقم بیٹھا ہوا ہیں آئی ایم ایف کے جب اگلے پروگرام میں جائیں گے تو آئی ایم ایف پہلے بھی کہہ چکا ہے اور اس کو ہم نے فالو نہیں کیا کہ مارکٹ بیس ایکسچینج ریٹ پالیسی ہونی چاہیے اور اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو یہی ایک ذریعہ ہوگا ہمارے ایمپورٹس کو کنٹرول کرنے کا تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ روپی کی خدر میں گرعاوٹ ہونا شروع ہو جائے گی بس امید یہ کہ حد سے زیادہ گرعاوٹ نہ ہو مگر اس سے ہمارے ایکسپورٹرز کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ ایک بہتر پالیسی ہوگی بنیزبت اس وقت جو آپ ایمپورٹس کو فیزیکلی کنٹرول کر رہے ہیں ایکسپورٹرز بہت ڈسڈوانٹیج میں جا چکے ہیں یہ خلط پالیسی ہے یہ بات آپ نے پہلے بھی کی بلکل آخری سوال وہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے ہے چونکہ یہ ایک بہت اہم اقدام تھا اس کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ایس آئی ایف سی کے ذریعے جو ہے پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم کر سکتے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم سب تو یہ کہتے تھے کہ ایس آئی ایف سی کی ایک بات ہمیں بہت پسند آئی تھی اور وہ تھی کہ ان کا فوکس تھا فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کو کسی طرح سے فسیلیٹی کریں لفظ فسیلیٹیشن تک ہے اس کے نام میں اور کوشش یقینا کی گئی اور کچھ سٹیپس لیے گئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس حد تک خراب ہیں اس وقت باہر سے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا پچھلے سال آپ نے پرافٹ کی ریپیٹرییشن جو ہے وہ اسی فیصد روپ دی تھی ان حالات میں کون یہاں تو وہ رئی رائے کہ چپ چاپ سے بہت سے ملٹی نیشنل کمپنیز جس انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان تو یہ بالکل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس فائی افسی نے جو پرامیسز کیے تھے وہ بالکل پورے نہیں ہو پائے ہیں اور ہم بس منتظر ہیں کہ کچھ بہتری لائے فورن انویسمنٹ میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہو جائے